ٹائمنگ اگر وہ سمجھتے ہیں نہیں ہے پہلے آپ نے پبلکلی سٹیٹمنٹس دے دی ستیفوں کی اور پھر آپ ایک دم سے یوٹن مارا اور پیچھاڑ گیا نظیم صاحب مجھے صرف ایک منٹ دیجئے گا ان انٹرپٹڈ بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم ستیفے دیں گے جب اس کو ہم سمجھ گیا کہ یہ ہمارا آخری جو وار ہوگا حکومت کے خلاف تب بلکل پارلیمنٹ کے اندر بھی حکومت کے خلاف جدو جد ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے باہر گھونی چاہیے آپ کو ایک چیزوں کا اندازہ ہوگا میں آپ سے تھوڑا ایک فیصلہ لے لیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس کو جسٹیفائیڈ اور آنسٹ ایک اپیننٹ دیں گے جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا نیشنل اسمبلی میں جس میں حفیظ شکس صاحب کو شکست ہوئی گیلانی صاحب جیتے اس میں آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اس وقت جو حکومت ہر دوسرے تیسرے دن جو آڈیننس لے کے آتی ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں آڈیننس اس لیے آتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جی وہ بل پاس نہیں کرا سکتے اور اس کی وجہ سے پھر ان کے ہر چار پانچ مہینے میں وہ آڈیننس ان کے لیپس بھی ہوئے ہیں کافی اس طرح کے ہو چکے ہیں تو مقصد ہے کہ ہم اگر ہاتھ سے آپ اسطیفوں کا وعدہ کر کے پیچھے کی اٹھے اسوال تو وہ ہے آپ اس کا جواب نہیں دے رہے نہیں یہ اسی کی جسٹیفکشن ہے وعدہ کر کے ہم پیچھے بلکل نہیں اٹھے ہیں ہم یہ کہنا ہے کہ بلکل لاس ہمارا آپشن ہوگا جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھ نہیں کر سکتے اور یہ حکومت کو ہٹانے کے لیے اب صرف اسطیفے ہی بجھ گئے تب وہ آنا چاہیے اس وقت جب آپ کو پتا ہے ابھی کوئی آپشن ہے آپ کے پاس نادیم صاحب جب لانگ مارچ بھی ہوگی جب پیہ جام اڑتالیں بھی ہوگی جب پورے ملک کو پبلک عوام کے سمندر سے چوک کر دیا جائے گا تو تب بھی حکومت کے پاس ایک بہت بڑا پریشر ہوگا اس وقت میں آپ اسے ایک چھوٹا سا عرض کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کتنے اس طرح کے سٹیٹمنٹ آ چکے ہیں کہ جی وہ نیف سی ایوارڈ پہ بھی خوش نہیں ہیں اس کو بھی رول بیک کرنا چاہتے ہیں وہ ایٹینٹ آمنڈمنٹ کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں تو جتنے پارلیمنٹ ایرینز ہیں کسی بھی پارٹی کے ان سب کی ذمہ داری ہے کانسٹیٹوشن کو پروٹیکٹ کرنا اگر یہاں پہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ آ چکا ہے جو کہ پورے کانسٹیٹوشن کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے تو اگر یہی پولٹیکل پارٹیز اسیمبلی میں بیٹ کا اس قرصہ روک سکتی ہیں کیونکہ آج زیادہ زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں جس طرح انہوں نے سینٹ الیکشن سے پہلے ایک کانسٹیٹوشنل آمنڈمنٹ کی جگہ ایک آرڈیننس لے کے آئے پھر اس کو کوٹ میں لے گئے آخر ان کو ناکامی ہوئی کوٹ میں بھی ناکامی ہوئی اور اسیمبلی کے فلور پر بھی ناکامی ہوئی کیونکہ ان کے پاس وہ نمبرز پوری نہیں تھے یہ لوجک کافی نہیں ہے آپ قومی اسیمبلی سے سارے صیفے دے بھی دینا تو پھر بھی کانسٹیٹوشنل آمنڈمنٹ نہیں پاس ہو سکتی سینٹ میں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اور ایک نون رپیزنٹیٹوشنل آمنڈمنٹ بھی کوٹ نہیں آپ فیل کرے گی تو آپ یہ لوجک نہ دیں باقی معاملات ٹھیک ہیں کہ آپ کے پاس سندھ اکومت ہے اسے کیوں چھوڑیں وہ بات کریں تو میں مان لوں گا نہیں نہیں میں حکومت بات نہیں کر رہا ہوں اگر آج اسیمبلی سے دے دیتے ہیں تو جو بھی کانسٹیٹوشنل آمنڈمنٹ کے علاوہ بھی جتنے بھی بلز پاس ہوئے ہیں اس کے لیے ان کو آج بھی مجورٹی چاہیے جو کہ مجورٹی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر پھر یہ آرڈیننس کیوں آ رہے ہیں وہ تو ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس مجورٹی نہیں ہے وہ تو سینٹ سے بھی نہیں پاس ہو سکتے ہیں وہ تو قومی سمبلی ہو یا نہ ہو سینٹ سے بھی نہیں پاس ہو سکتے ہیں